اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بات اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش حامدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارے پاس آئے ٹیکنو کیمن ٹوینٹی اس میں انڈرائیڈ تھرٹین ہے تو جتنے بھی ٹیکنو انفینکس اور رائٹل کے انڈرائیڈ تھرٹین یعنی انڈرائیڈ تیرہ کے ہیں وہ اس طریقے سے آپ ایف آر پی بائی پاس کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے یہ نیئر بائی شیئر پہ جا کے شیئر کے اوپر دوبارہ کلک کرنا ہے نیڈ ہیلپ پہ اور یہ دیکھیں شیئر آرٹیکل پہ کلک کریں گے سب سے پہلے تو میں اس پہ پرانے میتھرڈ اپلائی کرتا ہوں جو ایکس شیئر کے نام سے جو ایکس اس کی اپنی اپلیکیشن ہوتی ہے اس کے ذریعے اس کے اندر ایک اپلیکیشن دو اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے دوسرا کوئی بھی ٹیکنو انفینکس کا فون لے لینا ہے اور اس میں کروم اوپن کرنی ہے اور کروم میں bit.ly slash ah frp یہ لنک سرچ کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہم نے لنک لکھ لیا اگر یہ لنک کام نہیں کر رہا تو ah mobile and refrigeration سرچ کر کے ویب سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ویب سائٹ آگئی ہے اب یہاں پہ frp یا 5xx سرچ کریں گے اگر آپ ویب سائٹ پہ آتے ہیں تو ڈریکٹ اگر لنک کام نہیں کرتا تو 5xx سرچ کریں گے تو یہی والا لنک آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائے گا اب دوستو سکرول ڈاؤن کرتے ہوئے آپ نے یہاں پہ آنا ہے android 8, 9, 10 یہ والی ap کے فائل آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ایک تو یہ فائل ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور دوسری فائل ہے اکاؤنٹ لاؤگن والی جو frp بائی پاس والی ہوتی ہے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو یہ والی دیکھیں دوستو فائل android 8, 9, 10 کی ڈاؤنلوڈ ہوگی ہے یہ ہم انسٹال کر لیتے ہیں تو انسٹالیشن کے بغیر بھی ہو سکتی ہے لیکن بعض فونوں میں انسٹال لازمی کرنی پڑتی ہے تو یہ دیکھیں جو اکاؤنٹ لاؤگن frp بائی پاس والی ہے یہ والی ap بھی یہاں سے ہم نے ڈاؤنلوڈ کر لی ہے تو تین ڈاؤٹس پہ کلک کر کے ہم ڈاؤنلوڈ کے بٹن میں جاتے ہیں اور وہاں پہ اس ایپ کو بھی انسٹال کرتے ہیں یہ frp بائی پاس والی اب دوستو ہم نے ان ایپ کو اوپن نہیں کرنا ہم نے اس موبائل میں ایکس شیئر کرنا ہے اوپن android جو ٹیکنو انفین ایکس آئی ٹیل ہے ان تینوں میں یہ پہلے سے ایکس شیئر کی اپلیکیشن موجود ہوتی ہے اگر اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ ایک دفعہ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں میرے پاس ابھی شاید یہ اپ ڈیٹ ہی ہو تو میں اس کو ٹرائی کرتا ہوں یہ دیکھیں جو allow کے option آتے ہیں تو وہ آپ نے allow کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں ابھی qr code ہم نے سکین کرنا ہے qr code سکین کریں گے تھوڑی دیر بعد یہ دونوں phone آپس میں connect ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی دونوں phone connect ہو چکے ہیں اب ہم نے دونوں phone کو disconnect کر دینا ہے disconnect کرنے کے بعد اوپر آپ کو یہ exit کا button نظر آ رہا ہے اس پہ click کرنی ہے اب cross کر دینا یہاں سے اوپر سے cross کا button ہے اس کو بھی click کرنا ہے دونوں phone پہ یہ view پہ click کیا دونوں پہ allow اور یہ back کر دیا یہاں سے یہاں سے بھی back کر دیا دونوں phone سے back ہو گیا اب دوستو یہ phone ابھی تک connected ہے آپس میں اب یہاں سے جو ہمارا دوسرا نیا جس کا frp جس میں app download کی ہیں اس میں ہم نے دو applicationیں جو install کی تھی وہ یہاں پہ send کرنی ہے ایک تو یہ نظر آ رہی ہے frp bypass والی دوسری نہیں نظر آ رہی تو دوسری کے لیے ہم file manager میں چلے جاتے ہیں وہاں سے بھی ہم اس کو send کر سکتے ہیں تو یہ اس کا file manager آ گیا اور یہاں سے یہ یہاں سے دونوں بھی send کر سکتے ہیں تو کیونکہ میں نے ایک کو tick لگائی ہوئی ہے تو ایک کو یہاں tick لگا دیتا ہوں یا دونوں کو بھی لگا دیتا ہوں یہاں سے دوستو یہ میں نے send کی اور یہ دیکھیں ابھی یہ back ہو رہا ہے تو یہاں یہ method تو کام نہیں کر رہا جیسے send کرتے ہیں back ہو جاتا ہے اب دوستو ہم ایک دوسرا طریقہ اس پہ apply کرتے ہیں وہ ہے palom store کا جو اس کا اپنا store ہوتا ہے techno infinix i tell کا اگر آپ کے پاس یہ store application نہیں ہے تو آپ جو میں نے پیچھے آپ کو link بتایا ہے bit.ly slash ahfp وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں palom store میں جا کے پہلے آپ x share کو update کریں شاید یہ جو error آیا تھا ابھی یہ ختم ہو جائے تو یہ میں نے دیکھیں ابھی یہاں سے update کی ہے یہ play store میں ابھی update انہوں نے بند کر دی ہے تو میں نے اس لیے palom store میں جا کے update کی ہے تو یہ دیکھیں اب یہاں سے میں پھر سے send کرتا ہوں یہ permission اس کو دے دیتے ہیں جو بھی یہ مانگتا ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ ایک app تو ہمیں نظر آ رہی ہے دوسری شاید اب آجے تو وہ جو google android google account manager ہے وہ یہاں پہ نہیں نظر آ رہا تو وہ ہم file manager میں جا کے یہاں پہ send کر لیتے ہیں x share کے اندر بھی file manager ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم یہ دوسری اور ایک میں نے پیچھے ٹک لگائی ہوئی تھی یہ دونوں یہاں پہ ٹک لگا کے آپ دیکھیں یہاں پہ send کرتے ہیں شاید ابھی ہو جائے جی تو یہ دیکھیں ابھی اس کا qr code آنے والا ہے پہلے یہ back ہو گی تھی ابھی update کی ہے تو یہ اس کے اوپر qr code آ گیا یہ میں پوری مکمل ویڈیو بنا رہا ہوں جتنے بھی errors آتے ہیں وہ اس ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھائے ہوئے ہیں تو آپ دیکھیں میں نے دوسرے موبائل سے qr code اس کو receive پہ click کر کے scan کیا ہے تو ابھی کچھ دیر میں دونوں phone connect ہو جائیں گے یہ دیکھیں connect ہو گئے ہیں اور وہ دونوں fileیں بھی send ہو گئی ہیں اب یہاں پہ ہمیں frp والا phone کہہ رہا ہے کہ accessibility میں اس x share کو آن کریں تو یہ میں نے یہاں پہ accessibility میں اس کو allow کر دیا ہے یہ نیچے والا بھی option آن کیا یہ side پہ آپ کو x share کا ایک button نظر آ رہا ہوگا یہ آن ہو گیا اب دوستو یہ install نہیں کی اس نے یہ auto install اس نے کرنی تھی لیکن یہ install نہیں کر رہا کیونکہ frp protected ہے تو انہوں نے یہاں پہ بھی security لگا دی ہے کہ کوئی یہاں سے app اگر آتی ہے تو auto install نہیں ہوگی اب اس کو ہم disconnect کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم دوبارہ پالم store میں جاتے ہیں تو یہ دیکھیں share پہ کلک کر کے جہاں سے x share پہ گئے تھے وہاں آپ phoenix میں ہم چلے جائیں گے phoenix اس کا اپنا browser ہے ہر mobile میں ہوگا تو یہاں پہ phoenix browser میں جا کے ہم نے یہاں پہ اوپر وہی لنک سرچ کر لینا ہے bit.ly slash a h frp اگر یہ لنک کام نہیں کرتا تو a h mobile and refrigeration سرچ کر کے آگے ویب سائٹ کا بٹن آئے گا اس پہ کلک کر دیں اور آگے frp bypass میں آپ چلے جائیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس پہ ہم نے کلک کی ہے نیچے جا کے پالم store ایپ ہوتی ہے اس میں میں نے کلک کی ہے تو یہ open ہو گئی ہے یا پھر آپ سیٹنگ میں جا کے بھی open کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ اس کا نا اس پالم store میں بھی share کا ایک option ہوتا ہے جو کہ اس میں نہیں آ رہا تو وہ ہم کیا کریں گے اس کی ایپ میں جا کے سرچ کریں گے پالم store میں تو وہ update کر لیں گے یہ دیکھیں اوپر میں سرچ کر رہا ہوں تو یہ نیچے ایپ آ چکی ہے اور یہ update نیچے سے میں کر دیتا ہوں یہ update پہ میں نے کلک کر دی ہے اب دوستو یہ ایپ update ہو جائے گی تو اس میں وہ free share والا option آ جائے گا جو کہ پہلے ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا یہ دیکھیں دوسرے phone میں ہمیں یہ free share والا option نظر آ رہا ہے تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ download ہو جائے اب دوستو یہ download تو تقریبا ہونے والی ہے اور اس کے بعد یہ خود ہی install ہوگی installation میں یہ دیکھیں application خود بند ہو گئی ہے اب دوبارہ اس کو open کرتے ہیں اگر جلدی open نہیں ہوتی تو 20-30 second کے بعد open کریں گے install ہونے کے بعد یہ دیکھیں ابھی free share کا اس میں بھی option آ گیا ہے ایک پہ send پہ کلک کرنا ہے جو آپ کا FRP جس میں ہم نے ایپ پہ ڈاؤنلوڈ کی تھی اس پہ send اور جس میں FRP لگا ہو اس پہ receive پہ کلک کرنا ہے اب دوستو وہ ساری ایپ پہ میں نے کلک کر کے تو اس پہ دوبارہ send کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ phone پھر سے وہی کر رہا ہے جو ایک شیئر میں کر رہا تھا تو اس کو بھی ہم update کرتے ہیں شاید پالم store اس کا update نہیں ہوگا اب دوستو یہ تو یہاں پہ update ہے پہلے سے ہی ہم اس کو مزید کیا update کریں گے تو اس میں جو ٹیکنو انفینکس کا phone ہے اس میں تو اب ہو نہیں رہی ہے میرے پاس ایک ٹیکنو کا phone تھا تو ابھی میں ایک دوسرا phone لے لیتا ہوں ابھی میرے پاس اس وقت Huawei P9 available ہے تو اس کے اندر سے میں نے پالم store اور انڈرائیڈ ایٹ نائن ٹین اور فری جو ایف آر پی بائی پاس ہے اکاؤنٹ لاؤگن یہ ساری ایپیں ڈاؤنلوڈ کی ہیں پالم store اس میں انسٹال کی ہے فری شیئر پہ کلک کر کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ منجر میں جا کے فائل منجر میں ڈاؤنلوڈ میں جاتا ہوں تو یہ وہ جو دو ایپیں تھی اکاؤنٹ لاؤگن اور انڈرائیڈ ایٹ نائن ٹین یہ یہاں سے send کرتے ہیں یہ دیکھیں اس نے فوراں سے یہاں پہ ہمیں qr code دے دی ہے میں نے پہلے سے allow allow کیا ہوا تھا وہ اگر آپ کسی دوسرے فون سے کریں گے تو آپ کو allow کرنا پڑے گا اب اس کا qr code میں نے frp والے فون میں scan کیا ہے تو یہ دیکھیں فوراں سے اس نے send کر دی ہیں اب ان کو install کرنے پہ اوپر میں نے click کی ہے تو یہ دیکھیں install بھی ہو گئی ہے حالانکہ اس کو auto install کرنی چاہیے تھی frp bypass کو میں نے click کیا ہے open کرنے کے لئے open ہو گئی ہے ابھی یہاں پہ ایک ڈی لگا لیتے ہیں کوئی بھی آپ اپنی کوئی بھی ڈی لگا لیں تو ڈی دوستو لگ چکی ہے میں یہاں پہ next کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ابھی next کرنے پہ یہ sign in ہونا شروع ہو گئی ہے تو یہ جیسے ہی complete ہو جائے گی ہم یہاں پہ ابھی مکمل back نہیں جائیں گے ابھی ہم نے setting میں بھی جانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے ہم exit ہوتے ہیں پالم store کی app سے تو اس کے بعد ہم دوستو یہاں یہ skip کر دیں اور تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو ہمیں یہ setting کا icon ملے گا اس پہ click کر کے ہم نے application میں جانا app manager اور app list اس کے اوپر جا کے ہم نے دو app ایک تو لازمی uninstall کرنی ہے یہ google account manager نہیں تو آپ کا mobile آگے google صرف اس پہ جا کے فس جائے گا وہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کدھر فسے گا تو frp bypass کی اگر uninstall کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں نہیں تو نہ بھی کریں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد ہم دوستو مکمل back ہو جائیں گے جدر سے ہم آئے تھے totally ہم نے back ہو جانا ہے end پہ اب یہ بڑا مسئلہ ہے wifi والا یہاں سے next نہیں ہوتا مجھے ہر دفعہ sim on کر کے اس کے اندر sim چلا کے mobile data پہ آگے لے جانا پڑتا ہے اگر کسی دوست کو پتا ہے کہ wifi سے یہ آگے کیوں نہیں جاتا تو نیچے command میں ضرور بتا دے تو یہ دیکھیں میں نے اس کا mobile data use کر کے next کیا ہے تو یہ ہو گیا ہے اب تھوڑا ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ account یہ دیکھیں اوپر account added لکھا ہوا آگے جو کہ پہلے account مانگ رہا تھا تو یہ account اس کے اندر لگ چکا ہے اس کے بعد ہم اپنے phone کو مکمل next next کر کے جس طریقے سے وہ skip next وغیرہ ہوتا ہے accept ہوتا ہے وہ کر کے مکمل phone کو انکر لیں گے تو اس طریقے سے اگر آپ کا android 13 کا ٹیکنو انفینکس اور آئی ٹیل کا کوئی بھی ایف آر پی لگا ہو تو یہ سارے طریقے میں نے بتا دی ہیں کسی طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ نے اپنا مسئلہ ایف آر پی کا حل کر لیا ہوگا نیچے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ ٹھیک ہو گیا ہے ایف آر پی بائی پاس ہو گیا یا نہیں ہوا تب بھی بتائیں تاکہ اس کی نئی ویڈیو بنائی جائے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی لائک ضرور کر دیں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ نگبان ختم نبوت زندہ بات پاکستان پاہندہ بات ملتے ہیں